السلام علیکم میرا نام ہے مزمیل احمد یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جیسے کہ پتہ ہم پلمبر کے حوالے سے اس میں ویڈیو بناتے ہیں اور آج جو میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ بہت زبرست والی ویڈیو ہے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی مگر پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ مختلف تھی ہے اور آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کر رہا تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیں لائک کریں اس کو شیئر کر رہا کریں لوگوں کے میری ویڈیو زیادہ زیادہ کام آئے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کام سکانا آپ کو آپ کے پیسے بچانا اور آپ کا ٹائم بچانا اور آپ گھر میں خود کام کریں اس کو اس کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں ہم احسان طریقے سے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی جائے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے ایک ہزار سسکرائبر نہیں کروایا پلیز اس کے اندر زیادہ زیادہ سسکرائبر کروائیں اس کو زیادہ زیادہ ویڈیو دیکھا کریں کہ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنے جا رہا ہے ٹائم زائے کرے بگر یہ دیکھیں میرا کیمرہ میں دکھلا ہے یہ ایک چولہ ہے یہ جس کے اندر دودھ اُبل جاتا ہے اور وہ صفائی نہیں کرتے اس کی دیکھیں یہ کتنے موٹے موٹے یہ دیکھو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی جائے آپ کو دکھانے کے لئے اور کاکروز وغیرہ بھی دیکھیں کتنے ہیں اس کے اندر یہ آرام سے نکل جاتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ برنل جو ہے بلکل اس کے آرام سے نکل جاتے ہیں اب اس کے اوپر کھارا پانی بھی اگر آپ کیا اگر پانی اس پر زیادہ ڈال ڈال کے اس کو دھویں گے تو دیکھیں اس کا ہی کیا ہے اور اتنا زیادہ پرانا برنل نہیں ہے یہ چولہ مگر چولے کے آپ کنڈیس ہیں دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے مگر اس کو کھارے پانی سے کیا پانی ڈال ڈال گئے چائے اُبل جاتی ہے تو اس سے حال دیکھیں کیا تو چولا کیسے جلے گا یہ اور اس کو یہ آرام سے نکال کے چولے کی بھی سوکے کپڑے سے ہلکا تا گھیلا کر کے اس کو ساف کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب جب مہینوں سے سال سے ساف ہی نہیں ہوگا یہ چولا تو یہ اس کیا تو حال یہ ہونے نا یہ دیکھیں تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا لی جائے اور آپ کو دکھایا جائے بھائی اس کے اندر کیا ہے اس کو یہ بندل نکال آرام سے نکل جاتے ہیں نئے چولو کے پرانے چولو کے تو وہ مشکل سے نکلتے ہیں مگر یہ بھی میں نے آرام سے نکال لیا اس پیچکس کی مدد سے ٹھیک ہے اب میں اس کو دیکھو اس کی صفائی کرتا ہوں صفائی کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے کیسے یہ کھولتا ہے اس کا پورا طریقے کا ویڈیو کو میں آپ کو دکھلاؤں گا یہ دیکھیں اس کا چولے کے اندر دیکھیں اس کو اس کا تو میں نے صاف کر دیا تھا اس کو یہ صاف کر کے دیکھیں اس کو یہ پیچکس لے لیں کیا آری کا بلیٹ لے لیں اس کے اندر یہ اس کے اس کو خرج کے اس کو صاف کریں ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی مگر یہ میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ دکھنا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ چورانا چولا جو ہے پورانا ہے صاف کرنا صحیح طریقے سے صاف نہیں کیا گیا اس کو ٹھیک ہے اس کو صاف کر کے میں نے سوچا یہ آپ کو دکھا دوں کہ صاف کر کے ملتا ہوں آپ سے صحیح ہے یہ دیکھیں دو اسکرو اس میں سے کھولے ہم نہیں ہیں اور تین اس میں سے کھولے ٹھیک ہے اچھا اسکرو 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 گلے پہ تھے وہ کھول نہیں رہے تھے یہ دیکھیں میرا کیمرہ میں دکھلایا ہے نزدیک سے باڑی میں لگے میں یہ میں نے ہلکی سی چادر اس کی کاٹ کے اس کو سیدھی کر لیں گے یہ اندر لگ گیا اگر یہ کھولیں گے ٹھیک ہے بنانے تو نہیں یہ دیکھیں یہ اسکرو یہ دہ سے بھی کھول یہ دو یہ دہ سے تین اس کے تینوں گلے بے تھے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اسکا آرام سے پلیٹ ہٹ جاتا ہے یہ دہ سے یہ نوپ لگے وہ ہوتے ہیں یہ والے یہ ایسے نوپ ہوتے ہیں ان کو ایسے کھیچیں گے کوئی نہیں ہے اس کا اب یہ دیکھیں اس کے بنانے لیں ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے یہ ڈبل چلتا ہے اور یہ سنگل چلتا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر نا چوہاں بھی آیا ہے وہاں اس کے اندر یہ دیکھیں تار جو ہے نا یہ اب چوہاں کیسے گھوسا ہوگا اللہ بہتر جانے مگر یہ لگ رہا ہے ادھر سے یہ یہ دیکھیں یہ نیچے سراغ دیکھنے یہ والا مجھے لگ رہا ہے ادھر سے چوہاں گھوسا ہوگا اور کوئی جگہ اس میں ہے نہیں ایسی جہاں سے چوہاں گھج جائے اندر ٹھیک ہے اس کے تار بھی لگ رہا ہے گلے میں ان کو بھی صحیح کرتے ہیں پھر میں ملتا ہوں آپ کو دوسرا کر کے یہ دیکھیں اب یہ والا چولہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بننل بے کل ختم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کی نیچے کی چادر بھی گل چکی ہے اور اگر ہم یہ بننل چینج کرنے جائیں گے تو اس کے تھوڑے پیسے زیادہ لگ جائیں گے اور پھر چادر میں نیچے ویڈل بھی کرانا پڑے گا اس کو دیکھتے ہم خیر بارد یہ ایک الگ میٹر ہے یہ دیکھیں یہ چولہ اور یہ والا یہ تھوڑی بننل حالتی اچھی ہے اس کی سرویس کرنا اور اس کو کھولنا اور یہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو کیسے کھولے گا اور کیسے سرویس ہوگی اس کو اور اس کو ہم فیلال چالو کرتے ہیں اس کے بارے میں بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو کھولنے کیلئے دیکھیں ایک نٹ ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے اور یہ لگا ہوئے بیچ کے اندر آپ یہ اس کی چار موکے پیچکرس کی مدد سے آپ اس کو ایسے کھولیں گے اس کو ٹھیک ہے اچھا نیچے اس کے لگے ہو ہوتا ہے نٹ یہ میں کھولتا ہوں تو پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اسکرو کھول دی ہے اس کے اسکرو کھولنے کے بعد اس کو آخر van سے یہ اس کو ایسا نکل جانتا ہے अب اس کی servis کرتے ہیں یہ دیکھیں dakika یہ فکس پانے کی مدد سے ہم اس کو ایسا کر گیا یہ کھولتا ہے اس کو اور اس کو کھولنے کے بعد پھر آپ سے ان کو کھول ل vous ف 160 کر کے نا ان کی پھر میں ملتا ہوں میں گیس کا کیا مسئلہ ہے میں نے کھول لی ہے اس کو آچھا یہ سوئی کی مدد سے میں ان کی صفائی کرتا ہوں ابھی سوئی سے صفائی کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سراخ ہے اس کے ہلکے سے بند ہے مگر یہ ہم سلنڈر دیکھیں سلنڈر سے چل لائے چولا کیونکہ گھروں میں گیس نہیں آ رہی گھر کی گیس سے چلائیں گے ہم اس کو تو یہ برطن کالے کر رہا تھا تو یہ ہم نے پورے نوزل اس کے برشن والے سلنڈر والے ہم نے چینج کر لیے تھے کیونکہ اب یہ سلنڈر سے چل لائے تھا تو اس میں کچھ رہا گیا تو یہ تو بلکل اگنا حالت میں نے آپ کو دکھائی تھی کہا دی اب اس کو دیکھیں اس سوئی کی مدد سے ہم اس کو صاف کریں گے بس زیادہ سراخ بڑا نہ ہو جائے اور زیادہ سوئی نے گھمائے بس یہ دیکھیں یہ سراخ ہوگی ہے بلکہ اس کیلئر اس کا یہ دوسرے کا بھی دیکھیں یہ یہ دوسرے کا بھی یہ کیلئر ہو گیا اس کا بھی کیونکہ دونوں سے جو نا گیس آئے گی تو یہ برنل میں جلے گی یہ دیکھیں یہ بھی کیلئر ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں اس میں کچھرا تو نہیں ہے یہ سلنڈر ہم نے کھولا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آواز آ رہی ہو گیا آپ کو اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دونوں سیٹ ہیں یہ ٹھیک ہے اب یہ میں نے اس کو ایک کا طریقہ بتایا اس کو لگا کے پھر پھر میں آپ سے مل یہ دیکھیں ان کے اوپر نا ہلکی سی ٹائفلون ٹیپ لازمی لگا لیں ٹائفلون ٹیپ نہ ہو تو دھاکہ لگا لیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کی میں نے صفائی کر دی تھی اب صفائی کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو یہ ہم لگاتے ہیں ادھر اور یہ لگانے کا اس کا طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ اور اس کو ٹائٹ کرتے ہیں اچھا آپ کے پاس یہ فکس پانا نہیں ہو تو اس کرو پانی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں پلاس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کو ہاں مگر کام کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے اگر یہ فکس پانا نہیں ہو تو آپ کے پاس ٹائفلون ٹیپ لازمی لگائیں کیونکہ یہ چولہ اندر ہوتا ہے یہ اور اور اگر ٹائفلون ٹیپ نہیں لگائے جرا سبیدہ سے لیک ہو رہا ہوگا گے گیس کھلا ہوگا تو اس میں گیس جمع ہو کے نا تو دھماکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے رکسان پوچا سکتا ہے کچھ بھی ٹائفلون ٹیپ لگانے سے لیکی نہیں ہوتی کم سے کم اس کو کسی کی مدد سے اس کو آپ ٹائٹ کریں اور ٹائٹ کرنے کے بعد ٹائٹ کرنے کے ٹھیک ہے میں ٹائٹ کر کے ملتا ہوں یہ پیچکس کی مدد سے اس کو بندل کو میں نے ٹائٹ کر کے اس کی صفائی کر کے اس کو جھاڑ لے رہا ٹھیک ہے اب اس کو ایسی آرزی لگاتے ہیں پھر بعد میں اس کو ٹائٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو آرزی لگانے کے بعد یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ملتا ہوں یہ اس کو لگا لیا اب اس کے اندر ہم ہم یہ لگاتے ہیں اس کی یہ پتلی سی یہ جالی اور یہ بندل کا اوپر کا پیس یہ جو گیس روکے گا چار طرف سے اور یہ ہے اس کی جالی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کھول کے ملے ٹھیک ہے اب یہ پورے بندل میں آگ لگ گئی ہے اس کے اندر ہاں اب اس کو ہم اس کی مدد سے نا ہم سیٹ کریں گے سپرینگ کی مدد سے اس کو ٹھیک ہے اب یہ بندل ہمارا بے کو سے یہ چھوٹی چھوٹی بتی جل لے یہ روشنی کے ایسے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو کتنی کیمرا من میرا نزدیک سے دکھلایا اس کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ پورا بڑا بندل جل گیا صحیح ہے اب اس کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ نوزل دیکھیں میں نے اس میں سے کھولا میرا کیمرہ میں دیکھلا ہے نزدیک سے اس کی مدد سے میں نے کھولا اگر یہ نہیں ہو تو یہ نوک پلات سے بھی کھل جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ اس قسم کا ٹول ہو تو تر اچھا رہتا ہے اور یہ سوئی سے میں نے اس کی یہ دیکھیں اس کی ایسے کر کے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا میں یہ نوزلوں کی صفائی ہو گئے اب یہ دیکھتے ہیں یہ برطن تو کالے نہیں کر رہا اگر یہ برطن کالے کر رہا ہو تو اس کو چینج کر دیں گے باریک سوراہ کھولے لگائیں گے ٹھیک ہے یہ میں لگا کے ملتا ہوں یہ دیکھیں دیکھا مگر یہ آنکھ جو نا یہ پیلی پیلی آنکھ دے رہا یہ اس کا مطلب یہ برطن کالے کرے گا یہ ہمارے صحیح ہے تو اس کا نوزل چینج ہوگا اس کا اور سلو میں بھی نہیں ٹھہرہا نا یہ یہ دیکھیں سلو یہ دیکھیں نا آنکھ اس کی یہ پیلی آنکھ نہیں ہونی چاہیے یہ بلو بلو ہونی چاہیے اس کی بلو کے لئے اب اس کا جو نوزل میں نے دکھایا تھا وہ چینج کر دیں گے ہم باقی یہ چولا اور یہ چولا یہ دونوں ریڈیو چکے ہیں تقریبا اور یہ والا جیسے میں نے بتایا یہ گلاوہ تھا تو اس کو بھی یہ مل بھی نہیں رہا ہمیں تو ہم اس کو چینج کرنے بھی نہیں جا رہے ہیں اب اس کو اور اس کو ہم نے کام چلانے کے لیے اب ہم نے اس کو ان دونوں چولوں کو صفائی کر کے چالو کر دیا اس کا نوزل چینج کر دیتا ہے یہ دیکھیں میں اس کا طریقہ بتا دوں یہ بندل بھی یہ چھوٹا والا آری کا بلیٹ لے لیں آپ اور یہ دیکھیں اس میں یہ ایسے مارا یہ ایسے مارا یہ دیکھیں صفائی ہو رہی ہے اس کی اب جہاں یہ فسے گا سمجھو وہ تو کچھ رہا تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ ایسے یہ بندل کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کا اگر اس میں کچھ رہا آ جائے تو یہ سوئی کی مدد سے نہیں ہوتا یہ آری کی بلیٹ آری ہو چھوٹی ہو دیکھیں یہ دیکھیں یہ بند ہے نا سراغ یہ اس کی ایسے لوگ خراب ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھل گیا یہ دوسرا بھی بند ہے یہ دیکھیں یہ صرف پانی سے دھونے کا اور دودھ اُبل کے گرتا ہے نا یہ اس کی ویسے بند ہوتے ہیں یہ آپ کی صفائی پروپل طریقے سے نہیں ہو دیکھیں یہ بھی بند تھا یہ دیکھیں بند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے جو نا سارے ایسے کر کے آری کی بلیٹ کی ویسے یہ زنگ لگ جاتا ہے اس میں دودھ گرہ بہتا ہے چکنائے گری بھی ہوتی ہے تیل اُبل جاتا ہے تو وہ یہ نا سب صفائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا ساف کر کے ملتا ہوں یہ اس کے تینوں سکرو ٹائٹ کر لیتے ہیں اس کے یہ ٹھیک ہے یہ تینوں سکرو ہم نے ٹائٹ کر لیے لگا کے اور یہ تینوں ٹائٹ ہو گیا اب یہ جو نا اس کو دیکھیں اس کو لگا اس کے ہم نے صفائی کر لی ساری اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ لیا آپ نے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ میں نے آپ کو یہ ٹرے اٹھائی یہ آپ کو بتا دیا ہے پورا کا پورا اور یہ اس کو لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر کوئی مشکل اتنا بڑا کوئی کاریگری نہیں ہوتی مگر کاریگری تو ہے مگر اتنی بڑی کوئی کاریگری نہیں ہوتی مطلب اگر آپ طریقے سے اگر میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں نا تو یہ انشاءاللہ آپ یہ خودی چیزیں صحیح کریں اس کو اور یہ اتیاد رکھیں جون سے سکرو جہاں سے کھول لیں اب ہم نے ادھا سے دو بڑے سکرو کھولے تھے کیونکہ لونگ سائز کے لگنے تھے یہ دیکھیں یہ آرام سے اس کو لگا لیں یہ ٹریس کی جام ہو جائے گی اوپر کا کور اس کا اور یہ جام ہونے کے بعد یہ جو ہے آرام سے لگ جائے گا تھوڑا ٹیم لگتا ہے ویڈیو میں تو بہت کم ٹیم میں ویڈیو بن جاتی ہے مگر صفائی کرنے میں اس میں ویڈیو روک روک کے بناتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا ایک ایک چیز بتاتے ہیں اس کے اندر یہ بہت ایزی ہے یہ آپ اس کی صفائی کرنا سیکھیں اور جو طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس کو کام کریں اس کو تو انشاءاللہ یہ گھر کی چیز ہے آپ خود ہی صحیح کر لیں گے ضرورت ہی نہیں ہے پلمبر کو کیا ٹیم ضائع کرنے کی کہیں لے جانے کیسے آپ کی چھپٹی کا دن ہوتا ہے تو آپ اس میں کریں گھر کی میری خواتین میری 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 مائیں بہنیں ارام سے خود بھی صحیح کر سکتی ہیں اور ٹول بھی کوئی اتنا زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اسی چیز ہوگی نا یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا میں اپنی مختلف ویڈیو میں چار موکہ پیچکس گھر میں رکھیں ایک اسکرو پانہ رکھیں اور ایک موکہ پیچکس رکھیں ہتوڑی رکھ لیں پلاس رکھ لیں ٹیشٹر رکھ لیں یہ چھوٹے موٹے ادار گھروں کے اندر ہونا چاہیے یہ اور چھوٹے موٹے ادار ہوں کے تو اس کے اندر جو نا آپ کا کام ہو جاتا میں نے مختلف بتایا میں اپنے اداروں کی ٹھیک ہے یہ اس کو دیکھیں اب بہت ایزی ہے یہ کوئی اتنے بڑے مشکل کی کام نہیں ہے یہ مگر آپ کرنا سیکھیں اس کو جب تک ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے یہ آئے گا نہیں آپ کو کرنا ٹھیک ہے چلے میں ملتا ہوں یہ ٹائٹ کر کے یہ دیکھیں یہ اس کی باب سے ربڑے لگا لیں اس کی ٹھیک ہے یہ ربڑے لگا اور یہ کام نہ تقریباً اینڈ ہو چکا ہے یہ بیٹھ گیا یہ یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ اس کا بندل نہیں لگ جائے گا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو سیٹ کر کے بٹھا لیں بس ہاں تھوڑا زنگل ہوتے ہیں پرانے چولے درہ ان کو سیٹ کر کے ایسے گھوماں گھوماں کہیں پر یہ نہیں یہ لوگ یعنی کہ وہ ہوتا ہے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ یہ ایسے کر کے اسے بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کے اوپر کا کور یہ لگا لیں اندر کا ٹھیک ہے یہ میرا کیمرہ میں تھوڑا سا نزدیک سے دیکھنا ہے یہ اب ہم نے اس کو ایسے کر کے یہ لگ جائے اس کے اندر اب کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اے اس کا بڑا بننل بھی پتہ نہیں اس کے اندر یہ بٹھا ہے ٹھیک ہے یہ لگ گیا اب اس کے اندر جو نا پرانا بننل آپ ایسے کر کے اس کو بٹھا لیں اس کو ٹھیک ہے یہ سب ٹوڑ گیا نا یہ برکوس سے بس یہ لگا لیں کہ شون خراب ہو اس کی یہ ہو گیا بہترین ہو گیا یہ دیکھیں بلکل سے بہترین کر دیا اس کو ہم نے اب اس کو میں ایک دفعہ جلا کے دکھا دوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ بہترین کر کے جل گیا یہ چولیں یہ سب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کھولنا ہے اس کی صفائی کرنا اس کو بلکل فٹ کرنا ہے اس کا میں نے اس کو آپ کو بلکل مکمل طریقہ بتلایا اور یہ شورٹ طریقے سے بتلایا اگر ہمارے پاس سمان نہ ہو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوں پھر بھی ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور اگر سمان ڈلتے ہیں تو اس میں صرف نوزل ڈلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی مگر آپ میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں پلیز اس کو زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں سسکرائب کریں میرے زیادہ زیادہ وہ لوگ دیکھیں ویڈیو کو لوگوں کو فائدہ پوچھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو ملتا ہے اچھا اسلام علیکم